اس پریس کانفرنس کا کلپ تاریس گوئنگ اراؤن اس فرم دات سیکریٹ کہ کرنہ کبھونے بھی ابی شیخ اور ایشوریہ رائے ورچن کی ڈائیوورس پر اپنی خاموشی کو توڑا انہوں نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ جس طرح سے شریتہ نے ان کے گھر کو برباد کر دیا ہے شریتہ نے اپنا تو گھر برباد کیا اپنا گھر بسائی نہیں سکی لیکن اس نے ایشوریہ اور ابی شیخ کا گھر برباد کر دیا ہے سمجھ سوئی آتی کہ ایسی عورتیں کتنی آسانی سے کسی کا بھی گھر برباد کر لیتی ہیں اور پھر اس چیز کو محسوس بھی نہیں کرتی کہ ان کی وجہ سے کسی کی لائف کتنی ڈسٹراب ہوئی ہے اور پھر اس چیز کی بلکو بھی پرواہ نہیں کرتی کہ ان کی وجہ سے کسی کی لائف کتنی ڈسٹراب ہوئی ہے والدوستو کرینہ نے کھول کر اس چیز کا اظہار کیا کہ مجھے بہت بین ہوئی ہے شویتہ کے اس ایٹیٹیوٹ پر جو اس نے دکھایا ہے بچن فیاملی کے ساتھ ہیں معنیٰ کہ ہر بیچی کے لئے اس کے پیرنٹس بہت خاص ہوتے ہیں اور ہر پیرنٹس کے لئے ان کی بیچیاں بھی بہت لانڈلی ہوتی ہیں لیکن اس کا ہر کس ہر کس مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بیچوں کو دعاو پر لگاتے ہیں شویتہ نے جو بیہیوئر رکھا ہے ایشوریہ کے ساتھ پہلے دن سے جانتی ہوں ایشوریہ میں بہت چی دوست ہے اور میں نے بعض اوقات یہ بھی دیکھا کہ شویتہ جب گھر آیا کرتی تھی تو وہ ایشوریہ سے ہیلو ہائی بھی نہیں کرتی تھی اس کا اتنا ایروگنٹ بیہیوئر دیکھ کر میں ایشوریہ سے پوٹ سی تھی کہ تم اس کو کس طرح سے برداشت کرتی ہو یہاں پر ایشوریہ نے یہی کہا تھا کہ بس برداشت کرنا ہی پڑتا ہے آج جب سو سو رہے کہ بشیک اور ایشوریہ کا گھر جس طرح سے ٹوٹا ہے اور جس طرح سے بچن پریوار کو اس نے توڑ دیا ہے الگ الگ کر دیا ہے شویتہ کو سوچنا چاہیے کہ اس کی اپنی ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی ہے کل کو اگر اس کے گھر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کیا وہ یہ سہپائے گی والدوستو کرینا نے خوب حصہ نکالا شویتہ کے اس ایکشن پر آپ کیا کہیں گے شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں